کانگریس کے پردیس ادکش اسوک تور فردہ باد میں کانگریس نیتہ وکاس چودری دورہ آئیو جیت روجہ افتار میں سرکرٹ کرنے پہنچے اور پردیس واسیوں کو رمجان کی سبکامنہ دی اس موقع پر بھیڑ کو دیکھ کر اتصاہیت ہوئے اسوک تور نے بی جے پی پر جمکہ نسانہ سادھا اور کہا کہ آنے والی سرکار کانگریس کی ہوگی اس موقع پر انہوں نے بی جے پی کے سمپرک فور سمرتھن عویوان پر جمکہ چھٹی لی وہیں مکٹ مندری منوالا کھٹر کو گوشنا لال تو وہیں پردان مندری کو جھونٹ چندر موڈی کہہ ڈالا کانگریس کے پردیس ادکش فائدہ باد میں پہنچے پردیس پروقتہ بکاس چودری دوارہ آئے جیت روجہ افتار پارٹی میں سامنے بھیڑ ہو تو نیتہ راجیتک بات نہ کرے یہ سمبب نہیں اور ایسا ہی روجہ افتار میں ہوا اسوک تور نے پہلے تو لوگوں کو رمجان کی موارکہ باد دی اور پھر بی جے پی پر جمکہ نیسانہ سادھا اسوک تور نے کہا کہ دیس میں جھوٹ چندر موڈی اور پردیس میں گوشنا لال منوحر لال کھٹر اور ان کی فوج آر ایسز اور بھاشپا کے لوگ ماہول خراب کرنے میں جھوٹی ہیں وہی راہول گاندی کے نیتب میں کانگریس کے سپائی ملک پر مر مٹنے کو تیار ہیں انہوں نے کہا کہ پچھلے ستر سالوں میں کانگریس پارٹی نے ملک کی حفاظت کی ہے انہوں نے کہا کہ جب سے بی جے پی سرکار بنی ہے تب سے جگہ جگہ چاہے الور کی بات ہو چاہے گرگام میں مسلمانوں کو نواز پڑھنے سے روکنا ہو یا چاہے میبات میں ماہول خراب ہو رہا ہو انہوں نے کہا کہ کانگریس دیس اور پردیس کا ماہول خراب نہیں ہونے دے گی اسوک تور نے اس موقع پر مکھے مندری کو گھوشنا لال کہتے ہوئے کہا کی انہوں نے ارٹالیس سو گھوشنائی کی لیکن ابھی تک انہیں پندرہ سے بیس پرسنٹ پوری ہوئی اور پچاس پرسنٹ ابھی کام شروع ہوا ہے اس لئے انہوں نے منوہر لال خٹر کو گھوشنا لال کا نام دیا ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے اور سال میں ایک بار اوسر آتا ہے جب سب ہی ہمارے ساتھی مسلم بھائی بہن ہمارے رمضان کے اس مہینے میں پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں اور آج اسی کے اس میں کیونکہ یہ دیش گنگا جمنی سنسکرتی کا ہے آمن چین شانتی اور بھائی زہرے کے سندیش کے ساتھ ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں اور ہمارے ساتھیوں نے بھائی اکار جی تمام دوسرے کانگرس کے نیداؤں نے آج یہاں پر سبھی ساتھیوں کو اکھٹا کیا ہے میں اس موقع پر سب کو بہت 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 دیتا ہوں اور یہی ہم کہنا چاہیں گے کہ ایک طرف وہ طاقتیں ہیں جو ہمارا پیار پریم بھائی چارہ خراب کرنا چاہتی ہیں اور دوسری طرف کانگریس آج راہل جی کے نیتریتوں میں سب کو ایک ساتھ جوڑ کر کے اس ملک کو پردیش کو آ کے بڑھانا چاہتی ہے نشیط اور پر جیت جو ہے جو سب کو ساتھ لے کر کے چلنے والا ہے اور جو اس ملک کے ایکتا اور اکھنٹا کے بارے میں سوچتا ہے ان طاقتوں کی ہوگی اور یہ یہاں پر اس جن سہلاب کے مادم سے یہ دکھائی بھی دیتا ہے یہ جھوٹ چندر موڈی کے نیتریتوں میں گوشنا لال کھٹر جی ہیں ان کی پوری فوج ہیں راہل جی کے نیتریتوں میں کانگریس کے سپائی ہیں جو اس ملک پر مر مٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں شہادت دیتے ہیں بلیدان دیتے ہیں اور یہی ستر سالوں میں کانگریس پارٹی نے اس ملک کی حفاظت کرتے ہوئے کیا ہے لیکن آج ہم دیکھی رہے ہیں جگہ جگہ کئی گھٹنائے الور میں ہوتی ہیں کبھی میوات میں ہوتی ہیں کبھی گھرگاؤں میں نماز ادا تک نہیں کرنے دیا جاتا ہے اور ان سب طاقتوں کے خلاف ہماری لڑائی پہلے بھی جاری تھی آج بھی جاری ہے اور آگی بھی رہے گی اور ایسی طاقتوں کو ہریانا اور یہ دیش آنے والے سمیہ میں کبھی پنپنے دینے گا یہ اٹھارہ انیس کے چناؤ اس بات کو ثابت کریں